سلہ وستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر سلہ وستی کے آفس میں اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے صدارہ ڈالیکٹر جنرل ایس بی سی اے عبدالرشید سولنگی نے کی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر سلہ وستی تاہہ سلیم ایڈیشنڈ ڈیپٹی کمیشنر آسیم عباسی ایس اس بی زلہ سینٹر زشان شفیق صدی کی زلہ وستی کے پانچوں سب دویزن کے اسسٹن کمیشنر اور ایس بی سی اے کے نمائدوں نے شرکت کی اجلاس میں تیہ کیا گیا کہ ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ایڈ وینچر بھی بھرپور کاروائی کی جائے گی اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ زلہ وستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا اس موقع پر ڈیریکٹر جرنل ایس بی سی اے عبدالرشید سلنگی نے کہا کہ یہ مہم غریبوں کا سرمایہ محفوظ بنانے کے لیے شروع کی جا رہی ہے اس مہم سے غیر قانونی تعمیرات میں ملاب سناصر کو بہت سہنے کا میسیج جائے گا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلہ وستی میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیرات سمیت کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں برداشت نہیں کی جائیں گی وہاں سے رہے کہ طاقہ سلیم نے ڈیپٹی کمیشنر کی ذمہ داری سنبھالتے ہی زلہ میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائی تیز کرتی جبکہ گزشتہ روز انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ایک نوٹفکیشن بھی جاری کیا تھا سیارکوٹ انٹرنیسٹل ائرپورٹ